سکول میں مسلم چھاتر کے پٹائی کے معاملے میں چھاتر کے پتا کے شکایت پر کیس درج ہوا ہے نیہا پبلک سکول کی ٹیچر ترپتہ تیاغی کے خلاف کیس درج ہوا ہے منصورپور کوتوالی میں مقدمہ درج ہوا ہے خوپاپور نیہا پبلک سکول کا یہ معاملہ ہے اروپی ٹیچر نے صفائی ضرور دی ہے لیکن اس معاملے میں طول پکڑنے کے بعد اب ان کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے پہلے بچے کے پتا نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہے معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے لیکن اب انہوں نے ٹیچر کے خلاف معاملہ درج کر آیا ہے بچے کے پٹائی کا ویڈیو سامنے آیا جس کے بعد لوگوں میں کافی غصہ نصر آیا جس طرح سے ایک بچے کو پہاڑا یاد نہ کرنے پر دوسرے بچوں سے پٹوایا گیا اس معاملے میں مزفر انگر کے ڈی ایم نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں اب سب لوگ جانتے ہیں کہ نیہا پبلک سکول یہ پرائیوٹ سکول ہے کببوپور گاو کا تھانا مانسورپور گیندک کل سے کل سے شام سے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس کے سمبند میں انکواری کی گئی اس میں انکواری میں یہ سامنے آئی کہ جو ایک نیہا پبلک سکول ہے پرائیوٹ سکول ہے اور جو ویڈیو کر کے ویڈیو وائرل کیا گیا ہے ان کا بچے کا چچے ریو بھائی ہے تو اس کے بعد ان سے جو ماتا پیتا ہے جب ان سے پرشاہ صندرہ اپروچ کیا گیا گیا پولس پرشاہ صندرہ تو انہوں نے فائر کرنے کے لیے تحریر دینے کے لیے تو اگری نہیں کہ تو پھر صبح جو یہ ڈیولپمنٹ ہوا کہ صبح انہوں نے تانے میں تحریر دی دی گیا اور تحریر درج بھی ہو گیا ہے یہ سوچنا دینی تھی اس کے اترکت بالکلین سمیتی ہوتی ہے جلے میں چائرڈ ویلفیر کمیٹی ہوتی ہے تو اس کے تحت کمیٹی دوارا ان کی بچوں کو اور ان کی ماتا پیتا ان کو ان کو کانسلنگ کیا گیا ہے اور کانسلنگ چل رہی ہے تاکہ بچوں کو انسپے کوئی یہ نہ ہو اور اس میں جو تحریر درج ہوگے آگے کانے نے کاروائے کی جائے اور بیسک سکشہ ویباغ دار الگ سے بھی کاروائے چل رہی ہے تو آپ کو وہ ویڈیو ہم ایک بار پھر سے دکھاتے ہیں کس طرح سے بچے کی پٹائی کروائی گئی ہے اور پیچھے سے ٹیچر کچھ کومنٹری کرتی ہوئی سنائی پڑتی ہیں صحیح کہہ رہے جی پڑائی کھڑا وہ وہ دکھت ہے پورا حادثے کی پل 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 جانکاری ہم لوگ لے رہے ہیں کانٹرولوم بنا دیا گیا ہے پرمسیچیو گرہ کو مانیٹرنگ کے لیے لگایا گیا ہے ان کو ہم دھائلوں کی اچھ کوٹ کی چکستہ بیوستہ کے لیے انجام کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور یہ بھی شنیشت کیا گیا ہے کہ ان کو کہیں کوئی دکھت ہو اس لئے ایک نمبر بھی جاری کیا گیا ہے تو اس ماملے کو لکھر کے راجنیتی شروع ہو چکی ہے آروپی ٹیچر کا یہ کہنا ہے اپنی صفائی میں انہوں نے کہا کہ اس ماملے میں کوئی ہندو مسلم کا اینگل نہیں ہے اس ویڈیو کو ایڈیٹڈ طریقے سے غلط طریقے سے پرچارت کیا گیا ہے جبکہ بچے کا یہ کہنا ہے کہ ٹیچر نے دوسرے بچوں سے اسے پٹوایا اس پورے ماملے میں یو پی کے رپی سی ایم رجیش پاٹھک نے کیا کہا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں ہر اس ہیٹ میں ہم قانون کی راج کو مینٹین کریں گے پوری پکرن کو گمیرتا سے لیا ہے فائی آر بھی در جو ہی ہے اور کہیں کوئی اور بھی گڑھوڑی نہ ہونے پائے اس کے لئے سترکتہ کے ساتھ کام کرنے کے نردیش دیئے گئے بچے کو جس طرح سے مرا گیا اس کے پر اس کے پریجن جو تھے وہ در گیا انہوں نے پر نام بھی کرتوا دیا اس ماملے میں جرور جرور سرکار سبھی بچوں مزفرنگر کے سکول میں تھپڑ کان کی گھٹنا پر اسدودین ویسی کا ٹویچ آیا ہے انہوں نے لکھا ہے مزفرنگر کا ویڈیو جس میں ایک شکشکہ اپنے چھاتروں سے ایک مسلم لڑکے کو تھپڑ مارنے کے لئے کہہ رہی ہے پچھلے نو زال کا نتیجہ چھوٹے بچوں کے دماغ میں یہ سندیش ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کسی مسلم کو بنا کسی پر نام کے پیٹ سکتا ہے اور اپمانت کر سکتا ہے بچے کے پتا نے اپنے بچے کو سکول سے نکال لیا اور لکھت میں دیا ہے کہ وہ اس ماملے میں آگے نہیں بڑھانا چاہتے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہیں نیای نہیں ملے گا اور اس سے بجائے اس سے ماحول خراب ہو سکتا ہے یہ کون لوگ ہیں جو اپنے بچے کے لئے نیای مانگ رہے ہیں ایک پتا کے لئے ماحول کو خراب کریں گے ویسی نے یو پی کے مکیونتری یوگی آدیتنات کو ٹیک کرتے ہوئے سرکار پر سوال اٹھائے اور کہا کہ لوگوں کو اچیت پرکریہ پر بھروسہ نہیں ہے اس بات کی ادھیک سمبھاب نہ ہے کہ شکشک کو دنڈیت ہونے کے بجائے کوئی سرکاری پورسکار ملے گا ویسی نے آگے لکھا ہے مزفرنگر پولس کو کاربائی کرنی چاہیے ویسی نے سی ایم یوگی سے سوال کیا کہ بلڈوزر اور تھوک دو کا کیا ہوا مہین سکول میں تھپڑکانٹ پر یو پی کے منتری دانیش انساری اور سنیل ساجن سماجھ بادی پارٹی نیتا انہوں نے کیا کہا ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں جا چل رہی ہے جو بھی اوچیت قدم اٹھے گا آپ سب کو آوگت کرائے جائے گا اتر پردیش کی ہماری یوگی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے پر کام کرنے والی سرکار ہے اور ہم امانداری سے پردیش کو ڈبلبلپمنٹ کی طرف آگے لے جا رہے ہیں چاہیے کانگرس پارٹی ہو چاہیے کوئی بھی پرکشی دل ہو وہ ہر مددے پر جو ہے اس کو وہ پولٹیکل اینگل سے جوڑنا یہ ان کا کام ہے ہماری اتر پردیش کی یوگی سرکار یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نارے پر کام کرتے ہوئے پردیش کو وکاس کے طرف آگے لے جانے والی سرکار ہے اور یہ وہی بات ہے جو لگاتار آرسس اور بھارتی جنتا پارٹی اس دیش میں جاتی اور مجھب کے بیٹ ویس بو رہے تھے ویس پھیلا رہے تھے نفرت کی راجنیت کر رہے تھے یہ بیجے پی کا نفرت اب جمین تک پہنچ گیا ہے اور اس میں صرف بیجے پی اور آرسس نہیں ہے ہمارے دیش کے کچھ میڈیا دھرانے بھی ہیں جو نفرت کو پروس رہے ہیں مجھے لگتا ہے اگر یہ نفرت نہیں بند ہوئی تو پورے دیش کا نقصان ہے آرسس بیجے پی ہمارا آپ کا میڈیا کا سب کا نقصان ہوگا